موضہ سامین اگرامی قدر رمضان اپنے ساتھ بہت سی عبادتوں کو لے کے آتا ہے لیکن رمضان کا ایک جو بنیادی فلسفہ غرد و غائت اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہوں کی زندگی گذار رہا ہے گناہوں سے علودہ ہے گناہوں سے اٹا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پاک اور صاف فرمالے وہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے آنسوں کا نظرانہ پیش کرے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آداد کروالے بنیادی طور پر ناکام اور نامراد خائب و خاسر اس کی ناکھاک والود ہوگی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آداد نہ کروایا بنیادی طور پر اگر گناہوں کے ساتھ گناہوں کے کافلے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں گناہوں کو لے کے اس مہینے میں داہل ہوا تھا اور وہی لاکھوں کروڑوں گناہ اس کے ساتھ ہی رمضان کے ساتھ نکل گئے تو پھر ایسے رمضان کا کوئی فائدہ لی اور اللہ رب العزت نے اس کلام حمید کی ابتدا آپ کی اور میری تشفی اور تسلی کے لیے جن الفاظ کے ساتھ کی ہے میں اور آپ صرف اس کے اوپر غور کر لیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض رحمت کے اوپر یقین آجائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں سورت فاتحہ کو نازل کیا یعنی قرآن پاک کی ابتدا میں سورت فاتحہ کو رکھا اور سورت فاتحہ سے بھی پہلے ایک آیت کو رکھا وہ کونسی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن پاک کی ابتدا میں ایک تعرف کروانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا رحمان ہے اور جو بہت بڑا رحیم ہے رحمان اور رحیم طالب علم ان کے مطلب تو جانتے ہیں لیکن آپ کو بھی تو ان کا مطلب آنا چاہیے الرحمان ایک ڈائی ہے ایک وزن ہے ایک خاص قسم کا ردم آپ سمجھ لیں عربی گرامر کے لوگ اس ڈائی کو سمجھتے ہیں الرحمان ایک خاص وزن ہے اور یہ عربی لغت کے اندر جب کسی لفظ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر مفہوم اور مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ چیز اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی یہ چیز اب اپنی شدت کو پہنچ چکی یہ چیز اب اپنے اروج کو پہنچ چکی نیند جب اپنے اروج پہ پہنچ جائے تو عربی میں یہی ڈائی استعمال کر کے کیا کہتے ہیں نومان پیاس جب اپنی شدت پہ پہنچ جائے تو یہی ڈائی استعمال کر کے کہا جاتا ہے اتشان اور جب بھوک اپنی شدت پہ پہن جائے تو کیا کہتے ہیں جوعان سمجھانا مقصود یہ ہے کہ الرحمان جب کوئی رحمت اپنے عروج اور شدت پہ پہن جائے اس کو کیا کہتے ہیں رحمان اب عربی لغت جاننے والے عربی میں قرآن پاک نازل ہوا اس ڈائی کے اندر شدت اور عروج کا جو معنی پوشیدہ ہے اس کے اندر عروج اگر ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے زوال بھی ہے تو کسی عربی جاننے والے کو غیر عربی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ اللہ رب العزت نے الرحمان کی ڈائی نازل کی گویا اللہ کو وقتی طور پہ جوش آتا ہے رحمت وقتی طور پہ آتی ہے اور بعد میں ہتم ہو جاتی ہے نہیں اللہ رب العزت نے اس مغالطے کو ابتدا ہی میں دور کر رہی ہے الرحمان کے بعد کیا کہا الرحیم الرحمان رحمت عروج پہ ہے اور الرحیم یہ ایک ایسی ڈائی ہے جس کے اندر مستقل کنٹینویٹی استمرار ہمیشگی دوام اور بقا پایا جاتا ہے اور الرحمان الرحیم اکٹھا نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پورے جوش اور عروج پہ ہوتی ہے ہر ہر لمحے ہوتی ہے اور الرحیم کا مطلب ہے اس رحمت میں عبدی اور دائمی استمرار ہے بقا ہے دوام ہے یہ رحمت کبھی کم نہیں ہوتی کسی کو یہ مغالطہ نہ آ جائے کہ اس ڈائی کے اندر اگر حرف استعمال ہوا تو ایک جوش کے بعد ہتم ہو جائے گا الرحیم پھر وہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ نے ابتدا بھی الرحمن الرحیم سے کی پھر قرآن پاک کی صورت فاتحہ کی پہلی ہی آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے بعد کیا کہا الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اپنا یہ تعرف اپنے بندوں سے کروانا چاہتا ہے کہاں پہ قرآن پاک کی ابتدا میں اور یہ کیوں کروانا چاہتا ہے میں نے اور آپ نے اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا محدیسین اس رحمت کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کاش اللہ تعالی ہمیں وہ دیدہ بینا دے اور ہمیں یہ اسباق حدیث کے سمجھ آ جائیں محدیسین ایک حدیث لے کے آئے ہیں اور اس حدیث سے پہلے واقعات لے کے آئے ہیں اور محدیسین کا یہ اسلوب راہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں عظمت کے اعتبار سے تو اس کے آگے پیچھے سیاکو سباق دباچا اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں اسی طرح ایک حدیث لے کے آئے ہیں وہ حدیث میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا لیکن اس حدیث سے پہلے بہت سے واقعات لے کے آئے ہیں ان میں سے دو باتیں آپ کو بتلاؤں گا شاید اللہ کی رحمت کا کچھ نہ کچھ اندادہ ہمیں ہو جائے اور اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ دینا مطلوب نہیں ہے لیکن یہ بات اس لئے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ورنہ اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ روا نہیں ہے ایک بندہ ہے ایک بچہ ہے اپنی ماں سے نراض ہو گیا ماں نے دانٹ ڈپٹ کے غصہ کیا وہ گارس کو چھوڑ کے باہر چلا گیا کچھ دیر بعد اس کو خیال آیا میں کہاں جاؤں ماں کے علاوہ کیسے زندہ رہ سکتا ماں کو بھی کچھ دیر بعد غصہ تھنڈا ہو گیا تو وہ بیچین ہوگی بچہ کہاں ہیں اب دروالہ کھولتی ہے بچہ سامنے ہی دہلیس پہ سر رکھ کے تھکا ہارا انتظار کرتا کرتا سو گیا کیا اس ماں کے جو جذبات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے مشتعل رہیں گے کہ اس بچے کو اٹھا کے اندر لے آئے گی وہ حدیسین پہلی بات یہ لے کے آئے کہ کیا ماں اس بچے کو جو وقتی طور پر نافرمانی کی اور ماں نے ڈانٹ کے باہر نکال دیا کیا ہمیشہ کے لیے نکال دیا کیا ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا آج اگر باہر دروازہ کھولتی ہے دہلیس پہ پیٹھا ہے تو پھر اس کو بھگا دے گی کہ واپس لے آئے گی آپ فیصلہ کیجئے پھر دوسری بات وہ یہ لے کے آئے کہ ایک باپ ہے طاقتور ہے مجاہد ہے دلیر ہے تندرست ہے اس کا ایک بیٹا ہے وہ کسی ڈاکو کے چور کے نرگے میں پھنس گیا باپ سامنے کھڑا ہے باپ طاقتور ہے اور ڈاکو کمزور ہے چور کمزور ہے وقت اپنے باپ کو کہے ہیں میرے باپ یہ مجھے لوٹ رہا ہے یہ میرے پہ غالب آ رہا ہے مجھے اس سے بچا تو کیا طاقتور باپ اس کو چور اور ڈاکو کے نرگے میں چھوڑ دے گا ہرگز نہیں اس کو بچا لے گا وہ حدیثین یہ واقعات آپ کو سمجھانے کے لیے لے کے آتے ہیں کہ جس طرح اگر تم کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر بھی لو اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اس کی چوکھٹ پہ سر کو رکھ دو تو اس کے دروازوں کو کھلا واپا ہوگے اسی طرح کبھی شیطان کے وسوسے کا شکار ہوگے شیطان کمزور چور کی مثال ہے اللہ کے سامنے اس کی کوئی حسیت نہیں اگر کبھی اس کے کسی مغالتے کا وسوسے کا شکار ہو جاؤ گے تو اپنے رب کو بکارو تو رب تمہیں اس کے نرگے سے بھی بچا لے گا تم نے رب کو اتنا ہی کمزور سمجھا اور یہ کس حدیث کے شروع میں لے کے آئے سبحان اللہ وہ حدیث بھی کتنی عدیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے صاحبہ کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ رونموہ ہوا ایک عورت قیدیوں کے اندر اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے بچہ نہیں مل رہا بچین ہے رو رہی ہے کراہ رہی ہے تڑپ رہی ہے اچانک اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے بچہ بھوگ سے رو رہا ہے ماں نے یہ پروانی کی کہ اس سائیڈ پہ مردوں کا لشکر ہے اس سائیڈ پہ مردوں کا لشکر ہے اسی وقت اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اندر رحمت کے اس جذبات کو دیکھتے ہیں صحابہ کو بلاتے ہیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم نے یہ دیکھا عمل ہاں 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 ہم نے یہ دیکھا عمل کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی اے اللہ کہ رسول ہم تو یہ طبی گمان بھی نہیں کر سکتے جو عورت مردوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی بوگ سے بیتاب ہو کے مردوں کے درمیان میں دودھ پلانا شروع کر رہی ہے وہ عورت اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینکے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ بیان کیا صرف ایک نظارہ ہی ہے اے میرے صحابہ جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تمہارا رب تم سے اس ماں سے ننانوے گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دے رب اپنے بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہے اور رب کو کوئی حاجت نہیں ہے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی کلمہ گو اس کا نام لیوہ جہنم میں چلا جائے رب کو کوئی حاجت نہیں ہے